بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجلیل خان کوراچی آمیرش یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضرت وآلہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو آج اٹک جیل کی گردو نواہ میں درجلو پولیس کی گاڑیاں اور بیسیو اہلکار بندوقوں سے لدے ہوئے دیکھے گئے وجہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھوں گا انتہائی دلچسپ خبر ہے اس کے ساتھ ہی ایک ایسا شخص جو بارہا عدالت سے یہ کہہ چکا ہے کہ مجھے سنا جائے میرے وقلا کو موقع دیا جائے یا پھر مجھے موقع دیا جائے مجھے سنا جائے میرے اوپر الزام یہ ہے مجھے کم از کم سنا تو جائے اس کو سنا نہیں جا رہا یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ اور پہلا شخص ہے حالکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جس شخص کے اوپر الزام ہوتا تھا ادارے اس کو بلاتے تھے عدالت اس کو بلاتی تھی بجائے اس کے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتا وہ لندن چلا جاتا اور لندن جا کر اتنا رہائش پذیر ہوتا بعد میں پیچھے سے اپنے بھائی کی وزارت آتی اپنے بھائی کے حکومت آتی حکومت بھی چلی جاتی لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان میں نہیں آیا ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے لیکن ایک سائٹ پر ایک ایسا شخص ہے جس کو بارہا مختلف افرز دی گئی کہ آپ جیل سے باہر آ سکتے ہیں آپ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں انہیں کہا نہیں میں نہیں جا سکتا آپ کے پاس افر ہے کہ آپ اپنی پارٹی قیادت سے مستعفی ہو جائیں انہیں کہا نہیں میں جیل برداشت کرلوں گا آپ کے پاس افر ہے کہ آپ ہمارے غلامی قبول کر لیں ہمارے کچھ نکات ہیں ان کے اوپر آمین کر لیں کمپرمائز کر لیں انہوں کا نہیں جتنے سال جیل میں رکھ سکتے ہیں جیل میں گزاروں گا لیکن آپ کے غلامی قبول نہیں کروں گا حضرت والا سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں یہ جو پروٹوکول دیکھا گیا ہے اٹک جیل کے گرد و نواہ میں اور اس کے بعد پھر باقی مختلف بھی پاکستان کے سیاسے منظر آمے میں کچھ اہم ترین چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے اٹک جیل کے گرد و نواہ میں درجنو پولیس کی گاڑیاں اور بیسیو اہلکار دیکھے گئے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ درجنو پولیس کی گاڑیاں اور بیسیو اہلکار فلیک مارچ کر رہے تھے اب اس کے اندر خبر کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی اب ایک عام سا آدمی تو یہی سمجھے گا فلیک مارچ پہلے بھی ہوتے تھے اگر فلیک مارچ چودہ آگست کے موقع پر اگر کیا جا رہا تھے اس میں کباہت ہے اس میں کباہت ہے میں آپ کے سامنے لگتا ہوں فلیک مارچ کر کے درجنو پولیس کی گاڑیاں بیسیو اہلکار اٹک جیل کی گرد و نواہ میں ان کو گھومانا اس کے اندر خبر ہے خبر یہ ہے کہ بیسیکلی ایک پیغام دینا تھا اٹک کے لوگوں کو کہ اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو پھر ہماری طاقت دیکھ لیجئے اگر آپ نے چودہ آگست کے موقع پر آپ نے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا ہے تو پھر ہماری طاقت دیکھ لیجئے آپ کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں حضور والا اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے لوگوں کے اوپر خوف و حراس پھلانے کی نوبت آ گئی ہے تو پھر جیل کے اندر جو شخص بیٹا ہے ان سے ایک پیغام ہی دلوا دیں تو لوگ بیسے ہی بیٹھ جائیں گے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی آزادانہ زندگی گزار رہا ہے اور آپ بظاہر جیل کے باہر بیٹھ کر آپ کے اوپر اتنا خوف ہے اتنا آپ کو کہلیجئے کہ ڈر ہے اس شخص کا کبھی آپ پابندی لگا دیتے ہیں کہ سرویر نہ کہ جائیں اب پاکستان میں سرویر کرانے کے اوپر پابندی ہے یعنی سرویر سے مراد ہے کہ یہ پوچھنے کے اوپر پابندی ہے کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھ رکھتا کہ آپ ووٹ کس کو دے گے کہ یہ پوچھنے پر پابندی ہے آپ پاکستان میں نہیں پوچھ سکتے کبھی جیل کے اندر قیدیوں کو نکال کر کسی دوسری جیل میں پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ جب یہ خان صاحب جیل سے باہر نکلتے ایکسرسائز کے لیے نکلتے تو جیل کے اندر قیدی نعرے بازی اس شخص کے حق میں کرتے کیونکہ غلامی اس شخص کو قبول نہیں ہے آپ نے پابندی لگا دی اس کے اوپر کبھی جیل عملے کے اوپر فون لے جانے کے اوپر پابندی ہے اس سے پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ خان صاحب کوٹ ورز کے اندر گفتگو کرتے ہیں یعنی بارہا جو اندر بیٹھا ہے شخص اس کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی جتنی تکلیف باہر بیٹے ان تمام لوگوں کو ہو رہی ہے اصل میں اس شخص میں کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے وہ اندر یعنی جیل کے اندر بندے پابندے سلاسل ہیں اس کے باوجود بھی جو لوگ باہر ہیں تکلیف ان کو ہو رہی ہے کچھ طاقت تو اس کے پاس موجود ہے اصل میں وہ طاقت ہے اس کی عوام کی بارال جو میں بات کر رہا تھا ہے کہ ایک ایسا شخص جو عدالت میں پیش ہوتا ہے عدالت کو کہتا ہے کہ مجھے کیس سنا جائے جسٹس عمر فروغ صاحب آپ جانتے ہیں اسلام واد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی بارہا اعتراض کر چکی ہے اور اس کے فیصلے آپ کے سامنے موجود ہیں بارہا فیصلے ایسے ہیں جو کہ متنازے ہیں جس کے اوپر تحریک انصاف بارہا اعتراض کر چکی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جج ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ حضور والا کیس تو سن لینا فیصلہ تو دینا دور کی باتیں کم از کم سن تو لینا وہ سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے آج بھی خان صاحب کا کیس لگا ہوا تھا لیکن جناب چیف جسٹس لاہورہ اسلام واد ہائی کورٹ چیسٹس آمیر فاروق صاحب آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے ملزم پیش ہوا جاج صاحب پیش نہیں ہوئے بات ختم ہو گئی اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج پاکستان تاریخ انصاف کے وقلہ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دار کی ہے آپ کو یاد ہوگا دو تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنے تھی اور اس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب بھی خان صاحب اس کیس سے باہر آتے ہیں کیونکہ توشہ خانہ کیس انتہائی کمزور ترین کیس ہے جب اس کیس کا فیصلہ اس آرڈر کا گرفتاری کا فیصلہ محتل ہوتا ہے تو خان صاحب باہر آتے ہیں جو ہی باہر نکلیں گے خان صاحب دو تین کیسز اور تیار ہیں جس کے تحت خان صاحب کو فوراں گرفتار کر کے دوبارہ جیل کے اندر ڈال لیا جائے گا یہ چیز ڈن ہو چکی ہے آج اسی چیز کو مدنزہ رکھتے ہوئے پاکستان تاریخ انصاف کے وقل آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ درخواست دار کی ہے اور اس میں مختلف اداروں کو فریق بنایا ہے کہ جب بھی خان صاحب باہر نکلتے ہیں کیونکہ اب یہ لوگ فیصلہ دے چکے ہیں خان صاحب کی مختلف زمانتیں مسترد ہو چکے ہیں کس بنیاد کے اوپر کہ ادم پیروی کے بنیاد کے اوپر اب یہ اکل تسلیم نہیں کرتا کہ ایک بندہ جیل کے اندر موجود ہے تو وہ پیروی کیسے کرے گا پیروی تو انڈرسٹوڈے وہ نہیں کر پائے گا تو پھر زمانت کیسے مسترد ہو سکتی ہے بارل پاکستان ہے اس قسم کے قانون اور اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں بارہا زمانتیں مسترد ہو چکی ہیں ان کا یہی پلان آئے کہ جوئی خان صاحب توشہ خانہ کیس سے باہر نکلے گئے تو مختلف اور کیسز کیا لیں جن کے اندر زمانتیں مسترد ہو چکی ہیں ان تمام کیسز میں کسی ایک کیس میں خان کو گرفتار کر لیا جائے گا آج اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے وقلہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دار کیا ہے کہ خان کو گرفتار نہ کیا جائے بارل یہ درخواست دار ہو چکے ہیں اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آج بیسیکلی چھے وقلہ نے درخواست دی تھی کہ ہم خان سے ملنا چاہتے ہیں کسی بھی بندے کا یہ رائٹ ہوتا ہے یہ جیل مینول کے مطابق ہے یہ جیل کے کسی قانون کے مطابق یا کسی قانون کے خلاف نہیں ہے بالکل جیل کے قانون کے مطابق ہے تو کوئی بھی شخص یا وقیل خصوصاں جا کر اپنے اس بندے سے مل سکتا ہے جو اقیوز ہے اب خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے چھے وقلہ نے درخواست دی آگے سے حکام نے یہ کہا کہ نہیں اب چھے نہیں مل سکتے کوئی ایک بندہ مل سکتا ہے اور وہ بندہ ہم تائے کریں گے کہ کون ملے گا وقلہ نے کہا کہ ٹھیک ہوگا ایک بندہ مل سکتا ہے تو پھر بریسٹر گوھر علی جو ہیں یہ خان صاحب سے ملاقات کریں گے انہوں نے کہا نہیں بریسٹر گوھر علی بھی خان صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے بندہ ہم بتائیں گے کہ وہ ملے گا یہ تو ہے صورتحال یعنی یہ وقلہ کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوگا بارال پھر امیر نیازی صاحب جو ہے انہوں نے آج خان صاحب سے ملاقات کی ہے اس ملاقات کا احوال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب ہم تھوڑا سا آگے جلتے ہیں حسان نیازی کا مسئلہ آپ کو یاد ہوگا حسان نیازی کو اپٹیباز سے گرتار کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو پرڈیوس نہیں کیا گیا تھا کسی بھی عدالت میں آج لہور ہائی کونڈ نے حکم دیا ہے کہ 18 اگست کو حسان نیازی کو لہور ہائی کونڈ میں پیش کیا جائے اب 18 اگست کو لہور ہائی کونڈ میں حسان نیازی کو پیش کیا جاتا ہے یا پھر نہیں کیا جاتا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لہور ہائی کو حکم آ چکا ہے اب ہم تھوڑا سا آگے جلتے ہیں حضرت اگلی خبر بڑی دلچسپ ہے مرتضی سلنگی ایک جنرلیست ہیں اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ موصوف کو وفاقی قبیونہ کا انوار الحق تاکر صاحب جو ہیں جس کے وزیر اعظم ہیں اس وفاقی قبیونہ کے انہوں نے نگران وزیر اطلاعات مقرر کر دیا ہے کس کو مرتضی سلنگی کو یقین مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہمارے کچھ ایسے صحافی پتنی کس قسم کے خدمات دیتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ان کو اس قسم کی وزارتیں ملتی ہیں رجم سیٹی صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں آمیر میر صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں موسیل لکوی کے نام آپ کے سامنے موجود ہے میں ان تمام سے اختلاف کرتا ہوں کہ کسی جنرلیسٹوں کیا ہم اپنے بچوں کو آنے یہ پڑھا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کی صحافت کریں گے تو پھر آپ کو حکومتی وزارتیں بھی ملیں گی یہاں میں ایک چیز ایک شخصیت کو بڑا داد دینا چاہوں گا شازیب خانزادہ دنوں جب ایوارز مل رہے تھے مجھے یہ پتا چلا کہ شازیب خانزادہ کو کہا گیا کہ ہم آپ کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ مجھے ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے بارال یہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اب تک اپ ڈیٹ ہی مزید اس سوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بار وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ایک مرد میں پھر آپ سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ